جو انسان میرے نبی کی سنت کو اے بھی سمجھتا ہو اور شرم ساری سمجھتا ہو کہ میں سنت پر عمر کر مجھے شرم آئے گا یہ انسان سطر کے اندر جائے گا آپ کو یہ پتا ہے نا کہ مسجد کے اندر جھارو دینا سنت ہے اب کوئی آدمی کہے کہ مجھے شرم آئے گی کہ میں جھارو کیسے دوں میرے خناف ہے اس بات کے بڑا سے بڑا آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ اس ایک چیز کو عیب سمجھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا مسجد میں جھارو دینا غوروں کا مہر ادا ہوگا یعنی غور جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس طرح دنیا کے اندر آپ کی شادی ہوتی ہے اپنے بیٹوں کی شادی کراتے ہیں کہ وہاں مہر مقدر ہوتا ہے نا اس طریقہ سے اللہ رب العزت جنت کی حوروں کا مہر مقدر کیا ہوا ہے وہ مہر کیسے ادا ہوگا مسجد کی صفائی کرنے میں کبھی کبھی آپ ضرور تھوڑی جگہ بھی چاہے ہو جائے ایک پلش بھی وہ تو آپ صافتہ دیا کریں تاکہ قیامت کے دن سرخ روح ہو جائے کہ ہم نے مسجد کی صفائی کی دیتی غورہ کو پیاری ہے آئے بازین میں اب یہ فرمایا ایک تو وہ لوگ جائیں گے جو سنت کو عیب جانتے تھے کہ انہیں خیال جی ہوتا تھا کہ میں یہ کروں گے تو مجھے شرم آئے گی جس طرح آج کر دکھنوں سے کپڑا اوپر اٹھانا حیاء آتا ہے شرم کی بات ہے کہ دکھنوں سے کپڑا اوئی جاؤ نا نا یہ ہماری شرم کی ہمیں اچھا نہیں لگتا دکھنیں 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 یہ سارے لوگ سکر کا ہی دھن ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ سمجھیں یعنی اللہ معاف فرمائے کہ ایک سنت کو ایسا چھوڑا ایک سنت کو ایسا چھوڑا کہ زندگی اسی سنت کے چھوڑنے پر موت آگئی فرمایا ایسا انسان بھی سکر کے لگا جائے گا اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو مجھے اس سے بجائے جہنم کے لگ سکر میں اب جب یہ بے نمازی لوگ سکر میں جائیں گے اب سکر میں جانے والے کے لیے نکلنے کی جگہ نہ ہوگی جنہ لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے دو دخ میں جانا ہے نا وہ صرف ایک طبقہ دو دخ کا ہے جس کا نام ہے جہنم جہنم سل سے اوپہ طبقہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا بس وہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا گناہ کی سزا پانے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا وہ لوگ جہنم ہیں جو لوگ دوسروں میں جائیں گے کوئی ہوتا میں جائے گا کوئی لزا میں جائے گا نعوذ باللہ میں جالک کوئی سکر میں جائے گا کوئی اس طریقہ سے حاویہ میں جائے گا جہنم کے باقی جتنے سب کی ہیں اس میں جانے والا نگرے گانے یا علیہ حضباللہ بعد انسان اس امت کے ایسے ہوں گے کہ جن کو دو دوسروں کے اندر رکھ دیا جائے گا کچھنا قد برہا دیا جائے گا کہ دو دوسروں کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں علیہ حضباللہ اللہ معاف فرمائے تو میں حل کر رہا ہوں کہ وہ سوال کریں گے جنتی لوگ دوسریوں سے بھائی ہم اکٹھے رہتے تھے تو اور میں نے حج بھی اکٹھے کی تھی ہم دنیا میں یوں ہی اکٹھے رہتے تھے تم اس شکر کے اندر کیسے آگئے وہ جواب کیا دیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے ہم نماز ہی نہیں تھے اب اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے کچھ بندے پیدا کیے ہیں کچھن کا کام ہوگا شفاعت کرنا وہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ شفاعت فرمائیں گے فرشتے شفاعت کریں گے قرآن شفاعت کرے گا دوست شفاعت کریں گے استاذ شفاعت کریں گے مرشد شفاعت کریں گے حافظ شفاعت کریں گے عالم شفاعت کریں گے ولی شفاعت کریں گے یہ سارے یہاں تک کے دوزہ کے فرشتے بھی کہیں گے کہ اللہ اس کو جنت میں پھیج دیں اس قرآن اور پھر میرا اللہ خود بعد لوگوں کو کسی وہ ایسے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو نظر آئیں گے کہاں جہنم میں پڑھیں جہنم کا اتنا بڑا جنگل ہے جس جنگل کے اندر کوئی پتن ہوگا بعد انسان لاکھ سال کی گہرائی میں جہنم میں پڑھا ہوگا میرے رب کے کسی گناتہ نہیں آئے گا جس طرح حدیث میں آیا کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا اور دوزہ کی اندر پڑھا ہوا ہوگا کہے گا یا حنان و یا منان یا زلجلال والگرام بار بار انکل ماز کو پڑھ رہا ہوگا جہنم کی جہائی میں پڑھا ہے مدت آئے دراز گدر سکی ہے میرے رب کے علم ہے کہ کتنے ہزار و سہار اس کو دوزہ میں ہوگئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرمائے گے اے جبرائی ایک میرا بندہ پڑھا ہوا ہے جہنم میں مجا کر اس کو تلاش کر اور وہ کہہ رائے یا حنان و یا منان یا زلجلال والگرام یہ الفاظ اس کے ہیں جا تلاش کر کہ اس کو سیدھا جنت میں لے جا جبرائیل اے رہے ہی سلام آئیں گے سارے دوزہ کے اندر پھریں گے اس کی وادیوں میں پھریں گے اس کے جنگلات میں پھریں گے اس کے کون میں پھریں گے ہر ہر جگہ پر پھریں گے کہیں گے میرے مار کا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہاں وہ پڑھا ہے اللہ فرمائے گے جہنم کے فرانے جنگل میں اس کے اندر فرانہ کون جو اتنے کہہ رائے میں ہے اس کے اندر وہ میرا بندہ پڑھا ہے اب جبرائیل اے رہے شرام کو اللہ بتائیں گے پھر جا کر تلاش کر کے لائیں گے تو معلوم ہوا کہ بعد ایسی دوزی بھی ہوں گے جو کسی کو نظر نہ آئیں گے کیونکہ جہنم کے اندر اس طرح ان کو داخل کیا جائے گا اور وہ پک رہے ہوں گے جہنم میں ہی چن جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ یادو اللہ تو فرمایا پھر اللہ رب و علیہ وسلم فرمائیں گے بعض لوگوں کی شفاعت اللہ فرمائیں گے تو میں عرض کر رہا ہوں بلا حساب جنت میں جانے والے لوگ کونوں گے کہ جو دنیا کے اندر شہید ہو گئے اور خدا کے رستے میں شہید ہو گئے اور توبہ استفار کرتے رہے تھے بغیر توبہ کے نمات قضا ہو گئی اس پر توبہ نہ کی تھی اس بنا پر اگر کوئی شہید بھی ہوگا تو شہادت کا رتبہ اس کو نہیں ملے گا تو اللہ رب و علیہ وسلم شہدہ کو فرمائیں گے جاؤ میرے بندوں سیٹھ جنت میں چلے جاؤ اب تمہارے لئے کوئی نہیں فرمایا کہ یباسم اللہ متقلبین ازیادہم حولار شیفاتہم ملائکہ من الماشا فرمایا آپ ان کو اللہ رب و علیہ وسلم حکم دیں گے جاؤ سیر جنت میں چلے جاؤ اللہ رب و علیہ وسلم تمہارے پر انعام فرما رہے ہیں بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ اور فرمایا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مم مشافی حاجت یا خیل مسلم کوئی انسان کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لئے کسی کے کام کے لئے جاتا ہے کسی بجارہ ایک آدمی ہے اس کے کام کے لئے کوئی چلتا ہے کہ بھائی چل میں تجھے لے جاؤ تیرا کام کرنے کے لئے میں تیار ہوں جو مسلمان کسی کام کے لئے چلے گا فرمایا کہ جب وہ ایک کرم اٹھائے گا ستے نیکیاں ملیں گی یعنی آپ کی جیب کا کام ہے لاہور آپ اس کو لے گئے اس کے کام کرانے کے لئے یہاں سے لاہور تک میرے اللہ کو علم ہے کہ تیرے اتنے کرم بن جئے تھے ہر ہر قدم پر ستے ستے نیکی اللہ تعا فرمائیں گے اور فرمایا جب اس نے اس کے کام کو کر دیا اور فرمایا جب اس کا کام کر دیا ہے خارجہ من جنوبی یا مباردت ہو امی یا مسلمان کا کام کر دیا اب وہ ایسا پاک ہو گیا کہ جو ہے آج پیدا ہوا ہے جتنا ہو سکے کسی کے کام میں رکا بڑھنا تو رکام کر دو مسلمان کا جو آپ سفارس کر سکتے ہیں جیسا کوئی آیا ہے کام تو فرمایا گناہوں سے پاک اور میرے نبی نے فرمایا وہین حالا کا فیما اگر اسی کام کے اندر چلے ہوئے رستے میں وفوت ہو گیا فرمایا تا خرار جنتہ بے غیر حساب اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے بغیر حساب کے کہ سیدھا جنت میں تو چلا جا تیرے سے کوئی حساب نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی کتنا بڑا عنام فرمایا اب میری علیہ جی ہے کہ کسی مومن کا کام کرنا کسی بری نعمت ہے کہ گئے تو ہر ہر قضا پر ستر نیکی اس کا کام کر دیا تو سارے گناہ معاف گویا کہ آج پیدا ہوا اگر رستے میں فوت ہو گیا تو بغیر حساب کی جنت میں جائے گا کچھا ہے مسلمان کا کام کرنا اللہ آپ کو مجھے عمر کی توفیق عطا فرمایا آمین